پاکستانی عوام اور اس پر اندھیر نگری کی انتہا دیکھئے کہ مردہ جانروں کی الائشوں سے تیار ہونے والا آئل بھی ہمیں اور ہمارے بچوں کو کھلا دیا جاتا ہے اور تمام پاکستانیوں کو محلک بیماریوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے آج کے پرگرام اندھیر نگری میں ہم مردہ جانروں کی الائشوں سے تیار ہونے والے اسی کھانے کے تیل کی اندھیر نگری بینکاب کریں آج کے اندھیر نگری میں دیکھئے الائشوں سے آئل بنایا جاتا ہے اور اس آئل کو مختلف جگہ پر سپلائی کیا جاتا ہے اندر جانے کی کیوں ضرورت نہیں ہے سنر تو کیا آج لگاو ہے ڈی پیو لگاو ہے تو آپ دمگاریاں میں کانون کو ہاتھ پہ لے رہے ہیں آپ کے خیال میں کانون کچھ نہیں ہے کانون لگا نا تو جب کر جائے اندھیر نگری ٹیم اللہ کی میربانی سے نہ تو ٹرنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے جو جالیز ہم کروں میں کھاتے ہیں جو بچے کھاتے ہیں وہ انہی ہڈیوں سے بنتی ہیں آپ کے کتنا کاروبار ہیں کروڑا روپیہ کاروبار ہیں کروڑوں آپ کمارے ہیں پاکستانی عوام کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلو یہ سینگ بھی حلال ہے سینگ بھی حلال ہے سینگ بھی ٹوٹتے ہیں اوپر سینگ کیا کرتی اس سینگ کا ہمیں نہیں پتا تیار مال پڑا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کو آگے مارکٹ میں سپلائے کر دیا جائے گا قیمتی جانوں سے کھیل دیں مسلمان ہونے کے ناتے انسان ہونے کے ناتے دونوں طریقے سے یہ نا یہ مناسب نہیں ہے کون کون سی بیماری اللہ ہے کونے کا خط سے ہیمٹریٹس بی سی ٹائ فائٹ کولورا ڈائریا ٹی بی ایون وہ کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہیں کھانے کے تیل انسانی غذا کا اہم جزو ہے جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور لالس میں مردہ جانوروں کی ہڈیوں آنتوں چربی آلائشوں حتیٰ کہ گائے اور بھینسوں کے سینگوں سے نکلنے والے محلک گودے سے گھٹیا اور محلک کھلا تیل بنانا شروع کر دیا ہے اس طرح کی کھلے اور ناکس گھی اور آئل میں بننے والی اشاق استعمال سے پیٹ میدہ آنتوں کلسٹرول میں زیادتی دل کی بیماریاں جگر کا کینسر اور کینسر جیسی محلک بیماریاں آم ہیں کہتے ہیں مرا ہوا ہتھی سوالاک کا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں مرے ہوئے چانور بھی بیکار نہیں ان کی بھی ایک خاص قیمت ہوتی ہے اندھیر نگری ٹیم میں جھنگ میں موجود اسی کھلے اور مدرس سہت آئل کا کاروبار کرنے والے مافیے کا سراغ لگایا اندھیر نگری ٹیم نے اس نیٹورک کو جھنگ کی انتظامیے کے ساتھ مل کر بے نکاب کرنے اور اس کی خلاف کاروائی کروانے کا فیصلہ کیا یہ اندر کیا ہو رہا ہے تالا کھلوائی گا یہ تالا کھلوائی ہے سر اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے جیس یہاں کے جھنگ کے جو کرائم رپورٹر ہیں مقام رپورٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس جگہ کے حوالے سے میں بتائیں گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا یہ ساتھ ہی زبا خانہ ہے گورنمنٹ کا زبا خانہ ہے اور ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے سٹور بنے ہوئے ہیں یہاں پر جو گوشت ہوتا ہے جو مردار جانور ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں زبا کرتے ہیں ان کا گوشت اور کر دیتا ہے پھر اسلاموبار لاہور پیشاور کوئٹا گوشت جو ہے وہ جاتے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ جو چربیاں ہوتی ہیں چربیاں ان کو بھی پیگھار کر اس کا تیل نکالا جاتا ہے اسے بھی مارکیٹ میں پروت کے جاتا ہے اور ہوتلز کریتے ہیں وہاں پر کھانے تیار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ چیفز اور دیگر جو چھٹ پڑی چیزیں ہیں وہ بھی اسی چربی کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں متعدد بار جہاں پر میکمو نے کاروائیاں کی ہیں متعدد بار ان افراد کو پکڑا ہے مگر اس کے باوجود یہ سلدہ یہ دھندہ جو ہے چر رہا ہے یہ آپ کا قانونی طور پر ہے مزبا خانہ قانونی طور پر ہوا ہے جی یہاں رکھتے پر یہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ ہم موجود ہیں اس وقت اور جی جی یہ کام زبا کیا آپ نے صبح زبا کیا سار آئے کسی لئے زبا کیا یہ دکانوں پہ جاتا ہے گوش ٹھیک ہے بلکل صحیح گوش ہے ایک لمبر خراب گوشی بھی چھوڑی لیا گوش دکھا ہے دکانوں پہ جاتا ہے تو زبا خانہ میں زبا ہونا تھا دیر ہوگی دیر ہوگی اور چھوڑی لائی جائے اور بلو یہ جو آپ نے گوش زبا کیا ہے یہ آپ کی کسی داکٹر کی سٹیمپ ہے اس پہ یہ داکٹر کو چیک کروائے ہیں کرائیں گے جی چیک داکٹر کو پہلے چیک کرانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر زبا کرانا ہوتا ہے چیک کریں گوش بے اب بلو آئے اندھیر نگریٹی میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہے آثورٹیز کے ساتھ ہیلڈ دپارٹمنٹ بہر ساتھ موجود ہے اور ہمارے ساتھ لائف سٹرک دپارٹمنٹ کے وسران موجود ہیں ہم یہاں پر موجود ہیں ہم یہ آپ کو بتایا چلیں کہ ایک ایسی جگہ پر ہم آ چکے ہیں جہاں پر غیر قانونی مصباح خانہ ہے ایک تو یہاں پر بڑے بڑے جنائم کیا جاتا ہے ایک تو گوشت جو ہے بیمار جانوروں کا وہ اس کو زبا کر کے خفیہ طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر تالے لگے ہوئے ہیں آ کر ہم نے آثورٹیز کے ساتھ ہیلڈ دپارٹمنٹ کے ساتھ فوڈ انسپیکٹر کے ساتھ ہم نے تالے کھلوائے ہیں ایک تو اس گوشت کو زبا کیا گوشت کیا جاتا ہے یہاں پر اور اس سے نکلنے والی جو علائشیں ہیں جو چربی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چربی یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور بھی ہم سٹاک آپ کو دکھائیں گے اندھیر نگری ٹیم کہ ان علائشوں سے ان کو اگھٹھا کیا جائے گا اور ان کو جمع کرنے کے بعد انہی کا تیل نکالا جائے گا کھلا تیل جو انسانی صحت کے لیے زہر ہے اور اس کو مختلف ہوتلوں میں سپلائے کر دیا جائے گا کس طرح پاکستانی عوام کی جان اور امان سے کھیلا جا رہا ہے اور ہر طرح سے ہماری عوام کو ہی نقصان پہنچایا جا رہا ہے جھنگ کے دور دراز اور خطرناک علاقے میں اس غیر قانونی مذبہ خانے میں بیمار جانوروں کا گوشت کا کاروبار ہو رہا تھا اور پھر انہی بیمار مردہ جانوروں کی آلائشوں اور ہڈیوں سے غیر میاری کھلا مدلسیت کھانے کا تیل اور کھی بنایا جا رہا تھا اس علاقے میں یہ گروہ انتہائی مضبوط تھا اور منظم طریقے سے کام کر رہا تھا اس کے روح کا سرگناہ برنامہ زمانہ چپن کسائی تھا جو پورے پنجاب اس نیٹورک کو چلا رہا تھا اندھیر نگری ٹیم نے جھنگ کے اس مقصوص علاقے میں اس مضبوط نیٹورک کی اندھیر نگری بے نکاب کر دی جب ہم نے چپن کسائی سے بات کی تو اس کی شانے بینیازی ذرا ملاحظہ کیجئے ایک تو خراب گوشت عوام کو کھلایا جاتا اس کے بعد اس گوشت سے بنے والی جو چھر بھی ساپنڈ آڑا ہوگا ساپنڈ کارخنڈ آڑا ہوگا وہی تو پیپر ہوگا کارخنڈ سارے کارکو ریکوارڈ ہوگا آپ کے پاس کسی نام بات ہوگا آپ کا ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے دکھائیں ریکارڈ کس کو دیا ہے کس تاریخ کو دیا کون سارے اس کو لڑکے بلاتے حجر میری بات سنیں آپ نے اتنا یہ تالے لگا کر کام کیوں کر رہے تھے ہے جی تالے لگا کریتنا کام کیوں کر رہے تھے آپ اتر آپ اتر کام کر رہے ہیں ہم ناجر کام نہیں کر رہے گو میرے بھائی نہیں ہمارے پاس آفورٹی ہمارے پاس سطرحان موجود ہیں آپ یہ بتائیے یہ دیکھیں اس چربی کا آپ نے کیا کرنا ہے چربی سابن آڑو دے یہ اس چربی کو آپ نے تیل کی شکل میں کیوں بنایا ہوگا چربی میں کیا کرتے ہیں والے دیتے ہیں یا سمو سے پکڑے والے دیتے ہیں ریکارڈ دیکھو ریکارڈ دیکھو سوال کا جواب دیکھو ریکارڈ دیکھو جو ریکارڈ ہے نا آپ کے پاس کس کس کو آپ نے دیا وہ دیکھاؤ درہ چلو بلتے فون کر کے بلتے نہیں ہے ریکارڈ دکھائیں ریکارڈ دکھائیں نا آپ سے یہ گزارش کریں گے آپ اپنے کاروبار کے لیے چند رفو کے لیے پاکستانی عوام کی صحت کو نقصان نہ پہنچائیں کو بلتے چر بھی ہوا چھوڑتے ہیں آپ نے یہ جانوار اندر چھک کروایا تھا جو زبا کیا ہو میں کرائیں گے چھک اس کو اب کب کروائیں گے آپ نے تو زبا کردیا اس کو کہنا سے پہلے چیک کروانا تھا مجھ پولی گو درا شادی اندر شادی من گو درنا تھا اس علاقے میں اس کاروبار کو روکنا بڑا مشکل کام تھا کیونکہ متددبار کاروبار کے باوجود یہ لوگ اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے بگر اندھیر نگری ٹیم نے پاکستانی عوام کی جان اور ایمان کے ساتھ کھیلنے والوں کی اندھیر نگری بے نکاب کر دی اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر اپنی کاروبار جاری رکھی جی فیورز ابھی ایک ایسے جگہ پر اندھیر نگری ٹیم موجود ہے یہ جھانک کا علاقہ ہے اور اس جھانک شہر میں بڑے پیمانے پر مردہ جانروں کی علایشوں سے ہڈیوں سے تیل نکالا جاتا ہے آئل نکالا جاتا ہے حرام گوشت مردہ جانروں کا گوشت کھلایا جاتا ہے پاکستانی عوام کو اور اسی کا تیل نکال کر پاکستانی عوام کو مختلف خوٹلوں کی شکل میں مختلف خانوں کی شکل میں کھلا دیا جاتا ہے فورٹ انسپیکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر آپ کیا کہیں گے سوالے سے یہ جو بھی یہاں پر علایشیں بھی پڑی ہوئی آپ دیکھیں ہیں اور نیچے بھی آپ نے وہ دیکھا سارا سسٹم یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہ انسانی جانوں سے کھیل دیا ہیں قیمتی جانوں کے ان کو حساس نہیں ہے انسان ہونے کے ناتے انسان کی جان کے انہیں حساس کرنا چاہیے تھا ان کی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے خلاف اب ہم اف ای آر بھی کرواتے ہیں اور ان کے انہیں یہ سیل بھی کرتے ہیں جو ان کا یونٹ ہے یہ وہ ساری علایشیں ہیں یہ وہ ہڈیاں ہیں جن کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کا تیل نکالا جاتا ہے اوائل نکالا جاتا ہے ان ہڈیوں کا یہ جو اتنی بڑی تعداد میں آپ علایشیں دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو یہ کس طرح کا استعمال میں لے کے آتے ہیں اس سے یقین ہے یہ تیل وغیرہ بنائیں گے اور جو مختلف سموسے پکوڑے والے ہیں ان کو دیں گے ہم ان کو فیل میں بھی چیک کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں اوپن ملتا ہے جو ریجسٹر برانڈ کا نہیں ہوتا گئی آئل اس کے خلاب بھی ہم ایکشن لیتے ہیں اس شاہ کو سیل بھی کرتے ہیں لاسٹ یر بھی ہم نے سیونٹی تری ایف آئی آرز چاہ کروائی ہیں اس طریقے سے اسٹرکلی ایکشن لے رہے ہیں جہاں سرپرائی ادھر بھی کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس لیسنس ہے کہ آپ یہاں پر بیمار جانوروں کو زبا کریں بیمار جانوروں کو ٹھیکڑا کو دینا شادی اپنے اس میں مجبوری کے بچے بکرا شادی میں کو دینا دا بس رہنے دا بس تو تری میرے پاس کون سے شادی میں دینا آپ نے کو دینا کوٹل کھانے دینا شادی میں کوٹل کھانے دینا دا اب یہ مصوب ایک نا ہڈی والے کو فون کر رہے تھے کون ہے ہڈی والا ہڈیے جو کام کرتے ہیں ان کو دمیلی پیزونٹوں لینا کیا کام کرتے ہیں وہ ہڈی کا وہ گجرانے لے کے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس پر مجھے کیا باقا گجرانے لے جاتے ہیں ہف سبا لے جاتے ہیں ہڈیوے ٹرک کے ٹرک ٹرک کے ٹرک جاتے ہیں جا آپ کے پاس نہ پیپر ہے آپ کے پاس نہ لیسنس ہے وہ یا دو چار ٹیم کے آپ چھپ کے یہاں پر تالے لگا کر پیچھے مزبا خانے میں بمار جانو زبا کریں بمار نہیں بلکو ٹھیک تھا اندل جانے کی کیوں ضرورت نہیں ہے سر تو کیا ج لگاو ہے ڈی پیو لگاو ہے تو آپ تم گارے میں پاکستان کام ہے چپن کسائی اور اس کا یہ نیٹورک انتھائی خطرناک تھا اور یہ شخص بڑی ڈھٹائی سے یہ کام چاری رکھی ہوئے تھا اس شخص نے اپنے کاریندو اور ساتھیوں کو فون کر کے انہیں اکٹھا کرنا شروع کر دیا تاکہ موقع پا کر یہ ہمارا راستہ روک سکیں مگر اندھیرنگری ٹیم نے اداروں کے ساتھ اپنی کاروائی جاری رکھی ہمارا اس شخص سے اور اس کی گروہ سے ایک ہی سوال تھا اگر یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تو پھر اداروں سے اور قانون سے اجازت کے بغیر چھپ کر یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اس کوٹھری میں تالے لگا کر بند کر کے آپ یہ کیوں اس طرح سے چھپ کے گوشت کر رہے ہیں آپ نے دیکھ کے کیوں لگا دیئے تالہ میں سر آپ مجھے اتنا بتا دیں اگر بیمار نہیں ہے تو چھپ کے کیوں کر رہے ہیں بچے نے بھی ایک دیا تالہ لگا دیا بلکہ گودھنا کوٹھ رکھانا شاہدی گندار قانونی طور پہ یہ ہے کہ آپ نے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کو یا لائف سٹوک کے ڈاکٹر کو چھپ کرونا ہوتا ہے چھپ کرا دیں چھپ بلالو ڈاکٹر تو آپ نے کر دیا آپ یہی کاروبار کرتے ہیں سارے سارے یہی کاروبار کرتے ہیں آپ لوگ اندر تھے اس وقت جب ہم آئے ہیں تالہ کیوں لگایا ہوتا ہے تالہ کیوں لگا ہوتا ہے نا تالہ کیوں لگا چھپے کیوں ہوئے تھے چھپے کیوں ہوئے تھے سارے پتائیے کہ سوالے سے جس جانور کو چیک کروائے بغیر زبا کیا جائے گا کیا اس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا خراب ہے نا نا یہ تو پتہ نہیں ہوتا بعد جو ویٹرینی ڈاکٹر ہے اس نے تو اس کو ویریفیکشن کر کے سٹیمپ لگا نہیں ہوتی سٹیمپ لگی ہوئی ہے سٹیمپ نہیں لگی ہوئی ہے سٹیمپ نہ لگی ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ ویٹرینی ڈاکٹر کو بائی پاس کار رہے ہیں اتنا سے آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر ان کی پیچھے بھی علائشیں اور ساتھ بھی علائشیں دیکھیں ہیں ان کا اور آل آپ بتائیں کہ یہ کیا سٹیمپ ہے کس طریقے سے ایک گائے بہین سے یہ کیا کچھ نکال لیتے ہیں ایک گائے بہین سے جو بیمار یا لاغر ہوں گی یا جو ڈاکٹر صاحب کو چیک نہیں کروائی گئی ہیں ڈی ایلو صاحب کو اور چھوپ کر یہ بنایا گیا یقیناً وہ بیمار ہوگی یا اس قابل ہوگی کہ وہ انسانی سید کے لیے استعمال کے لیے مزدر ہوگی اس کا انہوں نے بنایا پھر اس کو ایزر ڈیسٹریم سپلائی کرنا ہوگا یا کسی بھی اور جگہ پر اور جوسری جو علائشیں اس سے تیار کر دیں جیسے چربی وغیرہ ہے یہ چربی بھی تیار کریں گے اور اسے ساتھ دوسری جو علائشیں بہر سے یہ ڈیڈ آنیمل کی کٹھے کر کے لائیں گے وہ بھی اس کے ساتھ شامل کرتے ہوں گے آپ جیسے یہ دیکھا تین میں ہے نا جی جو نیم کا تین ہے اس میں بھی ان کہنا چربی ہے تو یقیناً یہ جو اس تین میں چربی ہے یہ کسی سمو سے پکوڑے والے کو سپلائی کریں گے ایک ہی کے شکل میں اور آئل کی شکل میں یہ استعمال ہوگا ایسا آئل جو ایسی چربی بیمار جانوروں کے علائشوں سے چربیوں سے تیار کیا جاتا ہے وہ انسانی سید کے لیے کتنا نقصان دے انسانی سید کے لیے ایک تو وہ ہرڈ کے پرابلم پیدا کرے گا بلڈ پریشر پیدا کرے گا دوسرا اچھے محول میں وہ تیار نہیں کی گئی گیا ہے تو پیٹ کے دوسری بیماریاں بھی اس میں ہیں نا جی پیدا ہوتی ہیں جو انسانی سید کے لیے موزر ہے یہ ناظرہ اندھیر نگری ٹیم کی کاروائی ہے اس وقت چھنگ میں ہم موجود ہیں اور ہیلت آفیسر اور آثورٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں فوڈ انسپیکٹرز موجود ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم یہ اندھیر نگری پہ نکاب کریں اگر یہ کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھا دیں یا ان افسران کو مطمئن کر دیں کہ یہ غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں یہ چھپ کر ان جانوروں کو زبا نہیں کر رہے ہیں ان کی علائشوں کو کھٹا نہیں کر رہے ہیں تو دیفنیلی اگر یہ ثابت کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی 50 ڈسٹرک ہیلت آفیسر جھنگ نے مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے تیار ہونے والی اشیاء کے حوالے سے حیرت انگیز انکشاف کیا ہڈیوں کے استعمال کے حوالے سے بتائیے ہڈیوں کا یہ جو اتنی زیادہ پیچھے ہم نے اتنا سٹاک دیکھا ہے سیریے میں یہ اتنی زیادہ ہڈیوں کو کیا کرتے ہیں ہڈیوں سے ایک جیلیٹن یہ حاصل کرتے ہیں ہڈیوں سے جیلیز بنتی ہیں جو جیلیز ہیں وہ گروہ میں کھاتے ہیں جو بچے کھاتے ہیں وہ انہی ہڈیوں سے بنتی ہیں کہ جاتی ہیں تیل نکالتے ہیں پھر سموں سے پکوڑوان لوگے دیتے ہیں کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھائے انہوں نے آپ کو پھل حال تو نہیں دکھایا کوئی ایک کاغر دکھا دے کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھائے انہوں نے آپ کو کوئی ڈاکومنٹس ان کے پاس نہیں ہے جس پیس پہ ہم ایکشن یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم سیل بھی کرتے ہیں ان کا ٹوٹل یونٹ تمام جو گوشت وغیرہ ہے یہ سب قبضے ملے کے سیل کر دیتے ہیں اس کو اور ان کے خلاف ہے فیاد چاکر والدتے ہیں ابھی آپ کو موقع دیتے ہیں کوئی ایک ڈاکومنٹ ہے تو دکھا دیں کس چیز کر دیں کانونی تستاویزات وہاں آپ کے پاس کوئی پیپر ہو کاغذ ہو کہ آپ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں کانونی طور پر کر رہے ہیں یہ چربی آپ ہے نا جی ایک سواد آپ کا ریکارڈ اس کا ہے آپ کاروبار کس سے کرتے ہیں اس کو کوئی اندراج کرتے ہیں پاس کوئی ریکارڈ ہوگا کہ آپ لے کاروبار ہے ایک کاغذ کی ڈبی کے پر ہمارے کاروبار ہو رہا ہے آپ کے کتنا کاروبار ہے کروڑا روپے کا جو آپ کا کاروبار ہے یہ ہماری پاکستانی عوام کروڑوں آپ کھمار ہیں پاکستانی عوام کی جانوں کے ساتھ تو نہ کھلویا نہیں کون سے جان سے کھلے سٹیمپ لگوائی آپ وہ آئیں گے تو سٹیمپ لگائیں گے کروڑا روپے کا کاروبار کریں آپ لیکن ہماری کروڑوں کی عوام جو ہے نا اس کی زندگیوں سے نہ کھلیں ایک گائے بھینس کے گوش سے یہ کتنی چیزیں بنا لیتے ہیں اور کتنا پیسہ کماتے ہیں یہ لوگ اب یہ تالے کھل رہے ہیں اب یہ تالے اب یہ روشنی آپ کو آ رہی ہے ابھی ابھی تالے کھلوائے گئے ہیں اور آپ کو بتاہیں کہ اندھیر نگری ٹیم اس وقت آؤٹھورٹیز کے اداز موجود ہیں فوڈ انسپیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں آؤٹھورٹیز ہیں پولیس کے اہلکار ہمارے ساتھ ہیں اور کانونی طور پر ہم ساری یہ چیز کوریش کر رہے ہیں کہ غیر کانونی مضبعہ خانے میں نہ صرف گوشت بیچا جاتا ہے بلکہ ان کی الائشوں سے آئل بنایا جاتا ہے اور اس آئل کو مختلف جگہوں پر سپلائی کیا جاتا ہے اور آپ اور ہمارے بچے جب ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو جگہ نے ان کی صحت کو نقصان پہنچ گیا پاکستانی عوام کو ہر جگہ تھوکا دیا جا رہا ہے عوام جائے تو چائے کہاں اور کھائے تو کھائے کیا یہ مافیا اس حد تک ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکا ہے کہ بار بار اس مضموم دھندے کو بے نکاب کیے جانے کے باوجود یہ کاروبار رک نہیں رہا اور پاکستانی عوام جانے انجانے میں اپنے ہاتھوں یہ زہر کھانے پر مجبور ہے پیمار جانروں کی الائشوں سے اس طرح کے ڈبوں میں کھی نکالا جاتا ہے تیل نکالا جاتا ہے ان کڑاؤں میں اور اس کو آگے مختلف ہٹلوں میں اسموچ سے پکوڑے اور ڈیفرنٹ جو چیزیں بنتی ہیں خیر میری اشیاء ان میں پکانے کے لیے اس تیل کو آگے یا اس آئل کو کھی کو آگے بھیج دیا جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر یہ الائشیں اور ہڈیاں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں بوریوں کی بوریاں بھر کر یہاں پر لائی جاتی ہیں ان کو یہاں پر ٹھینکا جاتا ہے یہ ہڈیاں جب نرم ہو جائیں گی اور ان الائشوں سے مختلف ہشیاں تیار کی جائیں گی جو ہمارے کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں اور ان ہی ہڈیوں سے اتاری گئی جو الائشیں ہیں جو چربی ہیں اس کا گھی اور آئل تیار کیا جاتا ہے جو کھلا گھی مزر سید گھی تیار ہوتا ہے جو مختلف جگہ پر بانٹا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے پاکستانی عوام کے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی جو غلط چیز ہو جو کہ پاکستانی عوام کو ایسے غیر قانونی کام کرنے والوں نے نہ کھلائی ہو اب یہ الائشیں مردہ جانوروں کی ہڈیاں یہ تک ہم سب کو کھلا دی جاتی ہیں یہ پورا علاقہ ایک منظم نیٹورک کے طور پر کام کر رہا تھا اور یہاں پر کاروائی کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کیونکہ یہ پورا علاقہ اسی مضموم دھندے میں ملوث تھا اور اپنے خلاف کاروائی کرنے والوں کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اندھیر نگری ٹیم نے جب اس صلاح کے میں موجود ایک اور غیر قانونی کار کھانے کو اداروں کے ساتھ مل کر دیکھنا چاہا چپن کسائی کے ساتھی زبیر ہڈی والا اور اس کے کارندوں نے حکومتی اداروں اور اندھیر نگری ٹیم کو سنگین نتائج کی دھمکیا دینا شروع کر دی اس علاقے میں آج تک کسی کی بھی اس طرح متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کاروائی کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی بس جہی بات تھی کہ پاکستانی عوام کو مردہ حرام جانوروں کا تل کھلانے والوں نے ہنگامہ شروع کر دیا تاکہ اندھیر نگری ٹیم اور اداروں کو روکا جا سکے اور اس کارخانے میں ہونے والا مضموم دھندہ بے نکاب نہ ہو سکے مگر اللہ کے فضل سے اندھیر نگری ٹیم نہ تو درنے والی ہے اور نہ ہی جھکنے والی اندھیر نگری ٹیم جب اس مافیا کے ڈراوے میں نہیں آئی تو آخر کارو انہیں متلکہ حکومتی اداروں کو یہ کارخانہ دکھانا پڑا اور اس کارخانے کی اصل حقیقت سب کے سامنے آگئے کھولیں سر کھولیے جناب کھول لے ہو یہاں سے کوئی بات نہیں کسیس کا گودام ہے یہ چٹوی کا گودام ہے پیپر ہے آپ کے پاس پیپر ہرچی ملے گا آپ کو پیپر ملے گا تو ہم آپ کو سلام کر کے جائیں اڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹوک ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فوڈ انسپیکٹرز بھی ہیں اور تھورٹیز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اندھیر نگری ٹیم کی چھانگ میں یہ ایک کاروائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جانوروں کی علائشوں سے جو تیل اور آئل یا گھی استعمال کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے اس کا کس طرح استعمال کیا یہ لوگ یہ لے سیوز دے رہے ہیں کہ ہم اس کو سابن والی فکٹری کو دیتے ہیں آثورٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جا کے چیک کریں کہ اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوئے تو دیفنیٹلی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اندر جانے کے کیوں ضرورت نہیں ہے تو کیا جب دی پیو لگا trigде تیرے جتنے ہماری بھی ایسی اٹھ ہے اچھاouseو ہم Team آپ کیسے قانئی سے بات کر رہے ہیں کیا ہے اتڑھ آپ پیپر دکھا دیں کیا آپ اکی ہیں ہم بات کرائیں گے جس کو ہمسے پس پھر لیگا ہے آپ اکی ہیں düştے پھر لیگا wouldn't ہم سے destانے دیا لینا آپ اگر ہو تو ہم دیتا ہے کیوں نہیں میں نہیں اب شوار نہیں کر کرو جا کر کرو اب شوار رہ کرو اب شوار رہ کرو اب بھائی چکر شاہب پڑے گھنٹ کے پڑے گھنٹو ڈاکٹر ساویٹ کرے گا ڈاکٹر جانتے اور پہنی جانے گا کیوں نہیں جانے گا اگر قسم کریں گا آئیے 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 آئیہ آئیہ پاکستان کام ہے ہمارا جدی پیشتی کام کیا آپ کام کر رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں میرے بہت سرے آپ کیا کر رہے گا مارے گا مجھے مارے گا آپ کام بنا لگا آپ بطلی آپ دھمکار رہے ہیں کانون کو ہاتھ پہ لے رہے ہیں اس لے کہ پر پلس کچھ نہیں کر سکتی آپ کانون کچھ نہیں کر سکتی پولیس آپ کو کچھ نہیں کر سکتی آپ بدماج ہے آپ بدماج ہے ایک تو چوری کرتے ہیں سینہ زوری کرتے ہیں آپ کے خیال میں کانون کچھ نہیں ہے کانون بہت کچھ ہے تو چپ کر جائے ناظرین ایک تو چوری کرتے ہیں یہ لوگ ار اوپر سے سینہ زوری کرتے ہیں ہماری ٹیم کو دھمکایا گیا یہاں پہ ہمارا مقصد کبھی بھی ہمارا ہائپر ہونے کا مقصد نہیں ہوا لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے نوچا جا رہا ہے اور اسی عوام کی جب نمائدی کرنے کے لئے ہم آتے ہیں تو ہمیں ڈرائے جاتا ہے آپ نے دیا ہے لیسنس؟ نہیں لیسنس انہوں نے آپ سے لیسنس بنوایا؟ نہیں ہے اس میں اتنا بیس کریئٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ اگر یہ لوگ ہمیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے اور ہم ڈر جائیں گے میں دیکھتا ہوں آج میرے ساتھ کون کرتا ہے یہ سینگ بھی حلال ہے یہ سینگ بھی حلال ہے کیا کرتیوں سینگ کا ہمیں نہیں پتا تیار مال پڑا ہوا ہے اسی کو آگے مارکٹ میں سپلائے کر دیا جائے گا ہمیں بقاعدہ طور پر یہاں پر مکمل طریقے سے دھرانے کی دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اندھیر نے گری ٹیم اللہ کی میربانی سے نہ تو ڈرنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے ہمارا ایک سوال ہے کہ کوئی اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے قانون کے مطابق اگر آپ کام کر رہے ہیں ریکارڈ تکھا دیں ہم چلے جائیں گے لیکن وجہ یہ ہے کہ جب آپ ریکارڈ نہیں دکھائیں گے آپ شور کریں گے آپ تالے نہیں کھلوائیں گے آپ اتاروں کو اور آپ پولیس کو اور ہمیں میڈیا کو آپ دھرائیں گے تو دیفنیٹ اس میں زکیناً کوئی نہ کوئی ان لیگل کام ضرور ہو رہا ہے رادمہ ابھی ہم آ چکے ہیں دہرنگری ٹیم میری آواز زکیناً ٹھیک نہیں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو یہاں پر اتنا زیادہ میس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی ہے ہمیں ٹرانے دھمگانے کی کوشش کی گئی ہے اب ہم نے یہ کھلوائی آپ دیکھ سکتے ہیں گے یہ ہی وہ چیزیں ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے ہماری خوراک کا حصہ بنا دیا جائے گا اس کارخانے میں ہر طرح کی آلائشوں ہڈیوں اور یہاں تک کہ گائے بھینسوں کے سنگوں سے نکلنے والے محلک گودے سے بھی کھانے کا تیل اور کھی بنایا جا رہا تھا ہمارے بارہا پوچھنے کے باوجود کوئی قانونی دستاویدات نہیں دکھائے جا رہے ہیں یہ سنگ بھی حلال ہے سنگ بھی حلال ہے سنگوں نے ٹوٹتے ہیں اوپر سنگ کیا کرتیوں سنگ کا سنگ کا وہ وزیرہ بات جاتے ہیں ہم میں نہیں پتا کالا کیسے دے اس قدام میں آنے کے لیے جتنی تکو تو ہمیں کرنی پڑی ہے شاید وہ آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہمیں ہر طریقے سے روکا گیا ہے کہ ہم نہ اندر آئیں ابھی تک کوئی ڈاکمنٹس نہیں دکھائے گئے یہ بڑے بڑے کڑا آپ دیکھ سکتے ہیں آلائشیں ہم نے آپ کو دکھا دیئیں جانوروں کے سنگ ہڈیاں اور ان کی چربیاں تک وہ ان کی یہاں پر ان کو پکلایا جاتا ہے اس چربی کو اس چربی بنائی جاتی ہے گھی بنائی جاتا ہے آپ کو ایک سمپل سی بات کہی کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے وہ دے دیں پچھلے ماہ میں نے ایک چیک کیا تھا اب وہ مولوی اخلاق کا اسی ایریے میں تھا اس وقت بھی انہوں نے تھرڈ کیا تھرڈ کرنے کے بعد پھر مہنے کا بھی آپ ریکارڈ چیک کروائیں اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہے دیکھتے ہیں یہ کتنا تھرڈ کرتے ہیں آج ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کتنا یہ تھرڈ کرتے ہیں یہ قدام کس کا ہے یہاں پر یہ جتنا بھی سمان پڑا ہوا ہے یہ الائشیں یہ چربی سب کی کس کی ہے یہ کاروبار کون کرتا ہے کاروبار کرتا ہوں ریکارڈ کس کے پاس ہونا چاہیے جب ہم مال بیچتے ہیں اسے ٹائم پارپور کے پھیک دتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کیوں نہیں پڑتی کیوں نہیں پڑتی آپ کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ پھینک دیتے ہیں مکتے جگہ پہ ایسے پوائنٹ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ یہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک میں بات سنیں یہ کھانے کے لیے سموسے پکوڑے کے لیے کھانے کے لیے ہوتل والوں کے لیے سپلائی کرتے ہیں جب ایسے حالات ہیں آپ کا کام اگر صحیح ہے تو آپ نے اپنے پاس ریکارڈ رکھنا چاہیے تھا یہاں پہ کوئی بھی آئی چیک کریں پچھنا میں نے ایک دکان چیک کیا ہے شہر میں ہی تو اس کے پاس ایسے ڈرم مجھے ملے تھے جن پہ یہ تھی چربیٹا نما تھا آئل تھا جو میں نے وہاں پہ تین ڈرم تھے وہاں پہ سیز کر دی ہیں کھانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے وہ کھانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے سیمپل میں نے اس کا لیکل لیب میں بجوایا ہے اور وہ سیز کر دیا شاپ پہ یہ ڈرم ایسے ہی تھے ایسے ڈرم تھے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایکشن لینا شروع کیا اور فیکٹر میں یہاں پہ آیا وہاں پہ تریٹر بھی ہوا لیکن اب یہ آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ریکارڈ ہی ہے ریکارڈ مغوایا جی بابو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ یہاں پر ڈرموں کے ڈرم بھرے ہوئے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ جو فوڈ انسپیکٹر ہیں اور سینرٹی انسپیکٹر ہیں انہوں نے خود بتا دیا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک دکان جو ہے وہ سیل کی تھی اور اس میں یہی آئل یہی گھی جو ہے کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا یہ ڈرموں کے ڈرم بھرے پڑے ہوئے ہیں یہ مردہ جانوروں کی الائشوں سے ان کی ہڈیوں سے تیار ہونے والا جو آئل ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر دیکھتے جائیے یہ جگہ کس طریقے سے انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے اور ہمیں کیا وجہ تھی کہ ہمیں نہیں انہیں اندر آنے دیا جا رہا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنستروں میں یہ چیز تیار پڑی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس گندگی کو اس غلازت کو پگھلا کر کس طرح سے پاکستانی عوام کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور یہ اندھیر نگری اندھیر نگری ٹیم جھنگ میں اتھارٹیز کے ساتھ مل کر میں نگاب کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان جگہوں پر ان کارل کوٹھریوں میں پاکستانی عوام کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے یہ جی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کن ڈبوں میں ان کو کسی بھی کمپنی کا کو ڈبا لے کے اس میں اس کو پیک کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ کنستر جو ہیں آگے سپلائی کر دیا جاتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم فوڈ انسپیکٹر صاحب ان سے بات کریں گے جی سر کیا کہیں گے ان کے حوالے یہ کنستر میں ان میں بھی پیک کر کے کھانے پینے کی چیز کے لیے نا جی استعمال کے لیے فروض کیا جا سکتا ہے ڈاکومنٹس آپ کو بھی تک کوئی ملے ہیں سر یہاں پر ابھی تک کوئی ڈاکومنٹس انہوں نہیں دیکھتا سو فیکٹریز میں دے رہے ہیں یا یہ انسانوں کے کھانے کے لیے دے رہے ہیں اگر یہ انسانوں کے کھانے کے لیے دے رہے ہیں تو یہ ایک مجرمانہ فیل ہے تیار مال پڑا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تیار سامان ہے کھی کی شکل میں اس کو جو ہے یہاں پر پیک کیا گیا ہے ان بڑے بڑے کنٹینرز میں ان بڑے بڑے ڈرمز میں اور اسی کو آگے مارکٹ میں سپلائے کر دیا جائے گا سر کیا کہیں گے اس کو کیا اس کا مسیج ہو سکتا ہے اس کا مسیج یہ ہے کہ یہ پاپڑ اگرہ کے لیے بھی استعمال ہوں گے سموسے پکڑے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں ایسی قسم بھی کھانے پینے کی چیزیں کوئی بھی اس میں یہ استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کیا کسی طور بھی انسانوں کو کھلانے کے قابل ہیں نہیں یہ انسانوں کھانے کا بلکل قابل نہیں ہے کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ عوام کی انسانی قیمتی جانوں سے کھیل رہے ہیں جو کہنا ہے مسلمان ہونے کے ناتے انسان ہونے کے ناتے دونوں طریقے سے یہ مناسب نہیں ہے یہاں پر بڑے پیمانے پر یہ مضموم کاروار جاری تھا اور اب اس شخص نے ہمیں کسی بازر شخص سے بات کرانے کی کوشش کی تاکہ اندھیر نگری ٹیم اور متلکہ حکومتی داروں کو پاکستانی عوام کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے خلاف کاروائی سے روکا جا سکے مگر اندھیر نگری ٹیم حق اور سچ بات پر ٹٹی رہی وہ تو کال ہی کٹ گئے وہ آپ کی کال ہی نہیں ٹرینٹ کر رہے وہ آپ کا پشان ہی نہیں رہے اچھا صاحب آپ نے میری بات کروانی تھی کسی سے وہ فون نہیں اٹھا رہے وہ اگر آپ کتنے جاننے والے ہیں تو آپ کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے میں کیوں بات کروں گا آپ میری بات کروانے تھے نا آپ میری بات کروانے تھے کہ یہ کوئی فیکٹری والے ہیں ان سے آپ بات کر لیں انہوں نے کہا میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں تو میں آپ کو کہا کروانا مجھے کوئی ایک ایویڈنس کوئی پروپر چیز کوئی آپ کو یہ مطمئن کر سکے ہیں کے پاس ابھی تا کوئی ریکارڈ نہیں دکھایا ایک چھوٹی تھی یہ ابھی کسی سو فیکٹری سے بنوا کر لائے ہیں ابھی 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 دس ٹرام کی یہ ایک پرشی بنوا کر لائے ہیں سو فیکٹری سے یہ دکھائی ہے جو کہ یہ کانونی طور پر ویلڈ نہیں ہے ان کے خلاب آپ کانونی طور پر کیا کروائی اپ کریں گے کانونی طور پر ابھی فوری طور پر ہم اسے ہیں نا جی سیل کر رہے ہیں یونٹ کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے خلاف افیار دے رہے ہیں اگر یہ اپنا ریکارڈ پروائیڈ کر دیں گے تو ٹھیک ہے اپنا نے کیس ان کا ختم ہو جائے گا لیگلی طور پر اگر نہیں ہے تو پھر انہا جی خود فیس کریں گے ایک ہڈی والے سے وہ بات کرے زہیر ہڈی والا فون پہ تو زہیر ہڈی والا یہی ہے آپ کو ہڈی والا کیوں کہتے ہیں جو کام کرتے ہیں ہڈی اللہ جو ہڈی اللہ کلوائے گئے اتا پتا تو بھی کہنا اتا پتا ہمارے سامنے کروڑوں کا کاروبار ہے آپ کا کروڑوں کا تو مارے ساتھ بائی وال بن گیا ہمارا کاروبار ہسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے جو روئیہ ہے ہمارا یہ جس طریق سے مزاک اڑا رہے ہیں یہ پاکستانی عوام کی جانے مزاک لے یہ مولید آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے بیمار ہیں اسی وجہ سے یہ کیا آپ کو نقصانت ہے ان کے کام کی وجہ سے ان کے کام کی وجہ سے ہمارے نالیوں ہمارے مقصانت میں ہمارے ویڈوں میں کیڑے آ جاتے ہیں کیڑے آ جاتے ہیں ابھی یہ شخص یہ زہیر ہڈی والا جم بزاک اڑا رہا تھا پاکستانی عوام کا یہ عوام میں کھڑی ہے اندھیر نگری ٹیم نے اس عوام کو اور ان کو عاملے سامنے کھڑا گئے اس کا جواب تھا اس غریب کا بچوں بچے یہ پر اس صفائی رکھتے ہیں آپ بتائیں دیکھ لو نالی جا کیا ہوتا جی آپ کے بچوں کو بچے بیمار ہو جاتے ہیں کھان سے نزلہ یہ کھون ہے کیڑے جاتے ہیں ان کی اسی کارخان کی وجہ سے ان کی وجہ سے بدبو بھی آتی ہے بدبو بڑی آتی ہے اب یہ آنی رہی بلکل آ رہی ہے یہ گیٹ کھلتا ہے یہ اسی علاقے کے محلے دار ہیں عوام ہیں جو رو رہے ہیں وہ اتنا سٹرونگ مافیا ہے ہماری اور اداروں کی مجودگی میں ان کو آنکھیں نکال رہے ہیں ڈار رہے ہیں بڑھرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کوشش کریں گے یہ جو غلط کام کر رہے ہیں یہاں پر نہ ہو اور آپ کے بچوں کو بیمار جو ہے نہ کیا جائے کبھی ان کو آپ نے منع نہیں کیا کیا نہیں مانتے بھائی فونوں کے ہو جائے گی ہوتی ہے سفائی کبھی نہیں ہڈی والا بھائی آنجی تھوڑا رہم کرو یار پاکستانی عوام پھر رہم کرو اپنے محلے داروں کو تو چھوڑ دو وہ غریب کی دیکھیں شکل وہ غریب کی شکل دیکھیں ان بچوں کو دیکھیں اور کچھ تو خیال کریں ان لوگا نہ ٹرائیں کیا جائے ادھر ان غریبوں کا ان محلے داروں کا یہ کچھ بھی حل نہیں کر رہے یہ لوگ اس محلے داروں کو تو خیال رکھو جن کے بچوں کے کھڑے جا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کھڑے آرہے ہیں آپ کی وجہ بھائی جی وہ خون کی وجہ تھوڑا رہنس کرو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ لیا ہوگا تھوڑا رہم کرو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ لیا ہوگا یہ جو آئل ہے اس کی رنگت بتا رہی ہے کہ اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے کون کون سی بیماریاں اللہ ہے کونوں کا خطر ہیپوٹریٹس بی سی ٹائ فائٹ کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہیں اندھیر نگری ٹیم نے جھنگ کے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر ان دکانوں کا بھی رخ کیا جہاں پر روزمرہ کی کھانی بھی نکیشیا عام عوام خریدتی ہیں اندھیر نگری ٹیم نے ہتلکہ اداروں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ لوگ مزرے صحت اور محلق تیل کو استعمال نہ کریں اور یہ اپنا کاروبار اچھے طریقے سے جاری رکھ سکیں کھولا تیل تو استعمال نہیں کرتے کھولا تیل استعمال نہ کریں اور دوسرا کھولا گی بھی کوئی ہے نا یہ آسا نہ لے یہ ریجسٹر بنا رہے ہیں بہتر ہے اور یہ مٹی وغیرہ اس پہنا پڑی یہ آرزی جالی نہیں مسکل جالی یہاں پڑا ہے سر یہ جو آئل ہے جس کو بار بار گرم کرنے سے بھی یہ بہت زیادہ محلق ہو جاتا ہے یہ بھی بتائیں کہ اس کو ایکلیمٹ ہوتی ہے اس میں یہ نا دو تین بار فرائی کرنے کے بعد آنا پھر ضائع کر دیں پھر اور استعمال کریں مسلسل یہ نہیں صبح صبح آپ پہ ڈال لیں اور سارا دن جو استعمال شدہ اسے زائل کر دیں ڈیلی علیہ دت جو استعمال شدہ اسے زائل کرتے رہے ہیں آگے کسی اور کو نہیں بیچنا ہے اب یہ کیونکہ جو بھی یہ جو آئل ہے اس کی رنگت بتا رہی ہے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے جو یہ آئل جو ہے یہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے جب اس کو بار بار گرم کیا جائے اور اس میں اندر بار بار چیزیں تلی جائیں یہ ظاہر بات ہے جب مدرس صحت ہوگا تو نقصان دے گا تو ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے ایک لیمٹ رکھیں اس کی خاص طور پر مختلف چیزوں کے لیے مختلف کڑائی رکھیں اگر میٹھا کے لیے کچھ بنا رہے ہیں اس کے علاقہ رکھ لیں جو اس قسم کی چیزیں ہیں اس کے لیے علاقہ رکھ لیں آپ کو ایک چیز ضرور بتائیں یہ جو آئل اگر میرا کیمرہ دکھا سکے یہ جو آئل ہے یہ بار بار گرم ہونے کے بعد اتنا زیادہ انسانی صحت کے لیے محلق ہو جاتا ہے جس سے بہت زیادہ بماریاں لگنے کے چانس ہوتے ہیں یہ تلیوی چیزیں پکوڑے سموسے یہ مچھلی یہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں اگر اس آئل میں بنیں گی تو جکیناً ہماری صحت کو نقصان پہنچے گا غلطی نظر آئیہ ہم نے وہ ایڈنٹیفئر کر دی ہے یہ آپ یہ غلط کام اس کو نہیں کریں گے بہترہ سارا اندھا نہیں کریں گے ہم ابھی یہ ضائع کر دیں گے اندھا ابھی استعمال نہیں کریں گے ابھی آم بار بار گرم نہیں کریں گے اس نے ہماری عوام کی صحت خراب ہو ٹھیک ہے سر اوکے بلکل بلکل جو کھلا دکانوں میں تیل ملتا ہے وہ تو نہیں استعمال کرتے ہیں بلکل بلکل جو تیل ہے کتنی بار اس کو گرم کرتے ہیں سر ڈیلی چینج ہوتا ہے ایک بار جب ڈال دیں اس میں کتنی کے بار دو بار تین بار فرائی کرتے ہیں ابھی ابھی اس کو میں نے گھنٹے بعد چین کر دینا اس کا بعد کڑائی دھوکے صاف کر کے کیا کیا فرائی کرتے ہیں اس تیل میں اب کیا کیا بنتا ہے اس کے اندر ہمارے پس بے مل رہے پکوڑیں ہیں سموسیں ہیں چپس ہیں آلو کی ٹکییں ہیں شامی پڑے ہیں کیا جاتا ہے انسانی سیحت کے لئے نقصان دے ہو جاتا ہے دو سے تین بار اس سے زیادہ آپ نے بار پر اس کو فرائی نہیں کرنا ایک سر بہتر ضرور انشاءاللہ کر رہے ہیں تو اس کو اب ترک کر دیں ٹھیک سر ٹھیک ہے بالکل اس وقت تندھیرنگری ٹیم موجود ہے ڈپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر خالد صاحب کے پاس اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ مرداد جانوروں کی جو الائشوں سے جو گھی اور آئل کھلا تیار کیا جاتا ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور جو لوگ یہ چیز بناتے ہیں وہ کتنا یہ مضموم دھندہ کر رہے ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جو کھلا آئل استعمال ہوتا ہے کھلا گھی استعمال ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور وہ ہم کیا کھا رہے ہیں ایسے دھندہ کرنے والوں کے لیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی جانور مردہ ہے یا زندہ ہے حلال ہے کہ حرام ان کو آئل چاہیے تیل چاہیے وہ جہاں سے بھی اس کو ملے گا وہ نکال لیں اس میں آپ کے خیال میں کس کس جانور کو استعمال کرتے ہیں گھوڑے بھینسیں مردہ بکریاں سینگ سب سے بڑی چیز جو سینگ استعمال ہوتے ہیں آئل نکال لیں جن کو تیز آگ میں گرم کرتے ہیں اجزر یہ تو آپ نے بتا دیے گی کس طریقے سے یہ آئل تیار کیا جاتا ہے تو اس میں ہم نے تمام ویوز کو بھی ہم بتا دیا ہے کہ ہم نے خود جھنگ میں جا کے اتنے بڑے مافیا کو جو ہے وہ میں نکاب کیا ہے جہاں پر نہ صرف جانوروں کی ہڈیاں استعمال ہو رہی تھی بلکہ اس میں ان کے سینگ بھی استعمال کیا جا رہے تو جب ہم نے ان سے پوچھا جی کہ سینگ کس لی ہوتے ہیں تو وہ شخص صحیح جواب نہ دے پاس اس نے جھوٹس کا اس نے سہارہ لیا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ ڈیٹیل میں بتا دیا جو گائے اور بھینسوں کے سینگ ہوتے ہیں وہ ان میں بہت زیادہ گھی ہوتا ہے اور اسی کو اس چیز میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے ہی سنگی جب اس پسی نکال لیتے ہیں آئل وہ جو ہڈیاں بچتے ہیں وہ بھی نہیں پھینکتے ہیں یہ ان ہڈیوں کے جو آخر میں گودہ بچ جاتا ہے جو سے آئل نکال لکے بلکل اس سے یہ چیزیں پاکستان میں یہ بن رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ہڈیوں کے جو بقایا جو چیزیں رہ جاتی ہیں ان سے بچوں کی جیلیز یا ٹوفیاں بنانا کسی طور بھی انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ صحیح ہے بہت بہت مزرعی صحت ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہائی ٹیمپریچر پر جب ان کو آئل بناتے ہیں اتنے بہت ساری کیمیکل چینجز آ جاتی ہیں جو بچے تو بچے بڑوں کے لیے ان کو آن دے ہیں صحت کے لیے ایسا آئل کھلا آئل اور ایسا آئل جو کہ جانور کے علاقشوں سے تیار ہو وہ کھانے سے کون کون سی بیماری اللہ ہے کون کا خط ہے گندی ہڈیاں ہوتی ہیں اتنا گندگی میں پڑی ہوتی ہیں ان میں لا محالہ بے شمار جراسیم موجود ہوتے ہیں اور ایسے سے جراسیم ہوتے ہیں ہموٹریٹس بی سی ٹائفائٹ کولورا ٹائریا ایون ٹی بی وہ آ گیا ہے اس کے بعد ان کو ہائی سپیڈ ٹیپریچر پر جب ان کو بوائل کیا جاتا ہے تو بوائلنگ کے وجہ سے اس میں کیمیکل چینجز آتی ہیں ٹاکسک ہو جاتی ہیں ایون وہ کینسرس کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہیں اس کے بعد ان کو جب رنگ ساف کرنے کے لیے ان میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں تو وہ کیمیکل میدہ کا آلسر انترنیوں کی سوجن بی سی کا باعث بنتی ہیں داہریہ اسحال جیسے کہتے ہیں الٹیاں بچوں میں پیٹ کا درد خوک کا ختم ہو جانا قوت مدافعت کا ختم ہو جانا یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا رنگ ساف کرنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں اس سے اسابی کمزوری پیدا ہوتی ہے راشے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور بچوں کی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے اور بار بار بیمار ہے ایسی بیماریوں سے پچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز تجھ یہ کہ کھلا کھلی چیزیں جو ہیں وہ تو انریلیابل ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کیا اس میں ہے کیا نہیں ہے ہمیں وہ چیز نہیں لینی چاہیے کھلا تیل اور کھلا گھی جو ہے اس سے پرہیز کرنا پرہیز کرنا چاہیے وہ سستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ سہت کے دشمن جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ سستہ مل جاتا ہے ان کو اسی طرح آئل اگر استعمال کریں ہم تو کسی اچھی کمپنی کا کریں آج کے پرگرام اندھیر نگری میں ہم نے مردہ حرام جانور سے تیل لکالنے والے اس مافیوں کو نہ صرف بے نکاب کیا بلکہ اس کے خلاف کاروائے بھی کروائی اندھیر نگری ٹیم نے تو اپنا فرض پورا کیا مگر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے مافیات کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی ہو اور ان کو سخت سزائے دی جائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اس طرح کا گھنامنا کام کرنے کی جرت نہ کر